اب جب پوری دنیا کی نظر عرب اسرائیل کے اوپر ٹکی ہوئی ہے بھارت مہنمار منادش میں رہتی ککی جاتی پر بھیان پڑنا سوابک ہے ہم عام بھارت پاسیوں کو بہت حیرانی ہوتی ہے کیسے ککی جاتی کے لوگ بسنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی دور میڈی لیسٹ کے ایک دیس اسرائیل میں ایک چھوٹا سا دیش جو آئے دن اپنے اسرتوے کے لیے لڑ رہا ہے جن کی جنسنگیا ایک کروڑ تک ہے اس دیش میں اس جاتی کے لوگ کیوں جا رہے ہیں یہ تو فیکٹ ہے میڈیا کے انسار تقریباً تین ہزار لوگ اسرائیل جا چکے ہیں وہ بھی بسنے کے لیے یہ بھی فیکٹ ہے اسرائیل میں اپریشیشن اور ایکنالیجمنٹ بھی دیا جاتا ہے وہاں کی میڈیا اور ٹاک شو اس کو کی جاتی کا بخان بھی کرتی ہے بھی شخصا مولانی وقر ذریباً ایسرائیل میں اپنے اسرائیل میں تلاشتا ہے تو مو طور پر دیش بھارت کنید؟ آگر میں دلات بھی قوم تحوید بھی شخصا رهید دیش بھارت کنید؟ آگر میں دریش رہاں کنید؟ آگر میں دلات مو طور پر دیش دیش را انجام خوشا ربیشن زرہ اسراعیل which is to say that they were cut off from the rest of the jewish people for more than 2,700 years their ancestors were exiled towards the end of the first temple period as a result the rabbinate requires them to go through a formal conversion process when they come to israel and that's exactly what happens and in doing so it removes any doubt about their personal status they are just as jewish once they complete the conversion as you or me שהתחיל מוכר תא תא בתחנת רכבת זה דוגמה בעינייך לשינוי שעוד הוא עוברת אני חושבת ואני מכירה אותו אישי אה, איך? והייתה לי הזדמנות לבשל בשבילו שהגיעה לארץ אה, עכשיו, אוקיי अधायोदיה שי שמונים אלף הודים כאן שי כבלוותו वे गने ता सारुवा यूदים बे इस्राइल मी मोचा कोचीनים मगदादים बने इस्रेलים वे बन मेनाशे שेहम निरीम कमो सीनים कोई वी वेक्ती थोड़ा बोत मनिपूर को जानता है उनको ये सब डविलमेंट्स जो कुकी जाती के अंदर चल रहा है हैरानी नहीं करती है मनिपूर में कुछ भी कुछ भी हो सकता है अगर कोई ये पूछे कुकी समाज में जो हो रहा है ऐसा मिलता जुलता एक्जामपल है क्या मनिपूर में इस प्रस्ण का उत्तर होगा जी हाँ मनिपूर में पहले हो चुका है असल में इस कुकी जाती के कुछ लोग यही कह रहे हैं न کسی سمائے کالکھنڈ میں وہ جوئیس تھے اور ان کی پرمپرہ کلچرز اور کسٹمز میں جوئیس ایلیمنٹ ہے جو وہ انجانے میں فولو کرتے آئے ہیں اور ان کو واپس لوٹنا چاہیے اس کوکی جاتی کے پڑوس میں ایک جاتی رہتی ہے نام ہے میتے یہ میتے جاتی پلیس میں رہتی ہے اور اوپر پہاڑوں میں کوکی جاتی رہتی ہے یہ جو منیپوری راست لیلا ہم دیکھتے ہیں یہ میتے جاتی کرتی ہے یہ میتے جاتی بہت سنکر جاتی ہے منیپور میں یہ جو سکرپ ککیز کے بیچ چل رہا ہے کسی دشک پہلے میتے اس کے بیچ کچھ لوگ ایسا ہی کچھ مانتے تھے کہ کسی کالکھنڈ میں وہ کچھ تھے پر ہندو نہیں تھے اور ان کی پرمپرہ کلچرز اور کسٹمز ہندو ہونے سے پہلے کی ہے اور ان کو واپس لوٹنا چاہیے یہ جو آئیڈیا ہے میتے اس کے بیچ میتے اس ہیڈرلیجن بیفور ہندویزم اور ککیز کے بیچ کہ وہ اسرائیل کے لاسٹ ٹائپ میں سے ایک ہے اور وہ جوئیس تھے ان دونوں آئیڈیا کے مول میں ایک بات ہے ان کے انسار وہ عتیت میں کچھ تھے اور ان کو لوٹنا چاہیے ویسے ککیز کو پتا ہے اور میتے اس کو اچھی طریقے سے پتا ہے اور ہم عام بھارتواسیوں کو بتایا گیا ہے میتے اس ہیڈرلیجن بیفور ہندویزم اصل میں یہ صرف ایک آئیڈیا ہے یہ ایک سوچ ہے یہ صرف ایک جملہ ہے پروپیگنڈا ہے اس آئیڈیا کو مینسٹریم کرنے کے لیے جو اٹھک بھٹک چلی تھی میتے جاتے کے بیچ منیپور ایمفال میں اس کو ریویولیسٹ مومنٹ کہا جاتا ہے ہم عام ہندووں کو حیرانی ہوتی ہے دھرم سوی کچھ پرانا ہو سکتا ہے کیا یہ تو ایسی بات ہے جیسے سورج روشنی دیتا ہے یہ سورج کا دھرم ہے آگ کا کام جلانا ہے یہ آگ کا دھرم ہے اس ریویولیسٹ مومنٹ کے انسار شورج روشنی دیتا ہے آگ جلاتی ہے کنوٹ ہو جانے کے بعد اس سے پہلے اگر ان سے پوچھا جائے کیا تھا وہ بولیں گے کچھ تھا پتہ نہیں دماغ کے نشے فٹ جائے گی یہ ریویولیسٹ مومنٹ وہ جاتی چلا رہی تھی جو راستلہ کرتی ہے کومون سنس ہائیجیک ہو چکا تھا یہ عام کوکی اور میتے کو پتہ نہیں ہے یہ جو آئیڈیا ہے میتے ہیڈ ریلیجن بیفور ہندویزم انیس سو چالیس میں امفال میں شروع ہوئی تھی کمال کی بات یہ ہے یہ آئیڈیا اصل میں امپورٹ ہوا تھا اسم کے کچھار جلے سے اسم میں رہتے میتے جاتی نے اس کا ویروت کیا تھا اور شکایت بھی کیا تھا منیپور کے راجہ سے اسم میں آپکپا معروف کے نام سے چلائے گیا تھا پر منیپور میں آتے آتے میتے معروف بن جاتا ہے اور یہ الگ ہی روپ لے لیتا ہے اسم میں آپکپا معروف یہ بول رہی تھی اور منیپور میں میتے معروف یہ بول رہی تھی فاسٹ فورورڈ آج کے دن میتے جاتی اس حالات نے پہنچ چکی ہے کہ کچھ لوگ کچھ یونگسٹرز یہ مانتے ہیں وہ میتے ہی نہیں ہیں وہ آنگوم ہیں ننگت ہو جا ہے ان کی جو بھی لوجک ہے سمجھ میں آتا ہے پر ہم اس میں نہیں جائیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے میتے جاتی کے اندر ہی فالٹ لائنز آ گئی ہے اب تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ایسی گھٹنائیں میتے اس کے ساتھ ہو چکا ہے اور کچھ سمجھ سے کوکیز کے بیچ بھی چل رہا ہے یہ جو ایونٹس ہیں میتے کے بیچ کی ان کا ہندیویزم سے پہلے پرانا کچھ تھا اور کوکیز کے بیچ کی وہ اسرائیل کی لاؤس ٹائب میں سے ایک ہے ان سب آئیڈیاز کو جس نے بھی دسکووری کیا ہے ہران ہونے کی آوشکتہ نہیں ہے پہلی بار ان کے سپنے میں آیا تھا میتے جاتی میں این فولوں کے سپنے میں اور ککیز کے بیچ ان پادریوں کے پاس سپنوں کا ہم کچھ کر نہیں سکتے پر منیپور ایسے سپنوں کو پورا کرتی ہے یہاں پر سپنے آگ کی طرف فیلتا ہے بہت سارے لوگوں کے من میں یہ سوال آ رہا ہوگا یہ سب منیپور میں ہی کیوں ہوتا ہے تو اب اس بات کو گانٹھ باندھ لیجئے یہ سمجھنا ہوگا کہ منیپور میں جتنے بھی جاتیاں ہیں کسی بھی جاتی کو لے لو اگزامپل کے طور پر میتے کو لے لو ککی کو بھی لے لو یہاں تک کہ اب اسٹرپیا منیپوری جاتی کو بھی لے لو یہ جاتی اپنا پورا ہارڈ ڈرائف کا سپیس اور ریم اوریجن کے ایشیو پر کھرچ کرتے آئی ہے منیپور میں جاتیوں کے لیے یہ اوریجن کا ایشیو دیم شریس ایشیو رہی ہے اور یہ آج بھی ہے سمارٹ فون ہمارے ہاتھوں میں آنے سے پہلے تک ان منیپور میں رہ رہے جاتیوں کا ایک ہی ہوتا تھا ان کی جاتی کا اوریجن کیا ہے اوریجن کے ایشیو پر ان جاتیوں کے لوگ لگے رہے تھے اوریجن کا وشہ ریسپیکٹ اینڈ پریسٹیج بنتی رہی ہے یہ آج بھی ہے انگریجوں کے جمانے سے لے کر آج بھی کوئی نہ کوئی لگا ہوگا جو ریسرچ کر رہا ہوگا یہ پتہ لگانے کیلئے کی ان کی جاتی کا اوریجن کیا ہے یہ آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اوریجن کے ایشیو پر کیسے ایک میتے لیتا آیا ہے اور ایک ککی لیتا آیا ہے وہ ایمانداری سے بتا دے گا مانسکتہ کو سمجھنا ہوگا ماحول کو سمجھنا ہوگا جب اوٹھنا بیٹھنا کھاتے پیتے اوریجن پر باتیں ہو رہی ہے گھن ڈسکشن چل رہا ہے وہ بھی جنریشنز آفر جنریشنز جاتی کی آئیڈنٹیٹی سٹیک میں لگی ہوئی ہے یہ ایک ایسا فرٹائل گراؤنڈ بن جاتا ہے جہاں سارے جاتیاں منیپور میں جرہتی جاتیاں اوریجن کے مدی پر ایکسٹریم میں چلے جاتی ہے یہ ایک پی ایسا ڈی تیسیس ہے اس میں سیم ککی جاتی کا اوریجن کا ٹاپک ہے ککیز کا لاؤس ٹرائپ والا موڈل بڑھیا اور ٹکاؤ ہے اس موڈل میں دم ہے اور یہ ہٹ ہے پولٹیکل اینڈ سوسائٹل ایسٹنس ہے یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے اس موڈل کے سپورٹرز کا پرسنٹیج آج کے دن میں کم ہے آنے والے دشکوں میں کس روپ میں ہوگا پتا نہیں ویسے میں یہاں بتاتا چلوں میتے جاتی کا بھی بہت سارے اوریجن کا موڈل ہے ایک یہ موڈل ہے یہ ہٹ ہے اور بکتا ہے جو عدیتر لوگوں کو پتا ہے جیسا کی ہر موڈل کا لیمیٹیشنز ہوتا ہے اس میں لوپھولز ہوتے ہیں اس موڈل کا میتے جاتی کے اندر دشپڑی نام دکھائی دنا شروع ہو گیا ہے آنے والے سمئے میں یہ دشپڑی نام ساف ساف نظر آئے گا یہ بھی ہو سکتا ہے نظر بھی نہ آئے پر اتنا تو سچا اسے کہنا پڑے گا اس موڈل میں کھوٹ ہے یہ آنکھوں کو کانوں کو اچھی تو لگتی ہے پر اس میں سیریس پرابلم ہے اس لیے میتے جاتی میں کچھ لوگ مانتے ہیں وہ آنگوں میں ننگت ہو جا ہے کسی کے مند میں یہ بھی سوال اٹھ رہا ہوگا اوریجن کو لے کر منیپور کے جاتیاں اتنے سیریس کیوں ہیں پہلے میتے جاتی اب ککی جاتی کے لوگ سیریس کیوں ہیں یہ جو اوریجن کا بھوٹ ہے بڑی آتما ہے اس کا اوریجن کانونیل ٹائم سے ہے ہوا کیا انڈیپینڈنس کے بعد یہ جو منیپوری انٹیلیکچولز ہیں انہوں نے سیم ٹیمپلیٹ فولو کیا جیسا کانونیل رائٹرز جیسے ٹی سی ہرچن یہ گیٹ ایٹسٹرہ کا تھا جس لینس سے کانونیل رائٹرز منیپور میں بس جاتیوں کو دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے سیم لینس میتے انٹیلیکچولز بھی یوز کرتی ہے اور کوکیز بھی یہ آج بھی برقرار ہے آپ اگر تھوڑا دھیان سے منیپوری لٹریچر پڑھو گے صرف ہنڈرڈیئرز کا تو آپ کو اوریجن کے وشے پر ایک چپٹر جرور ملے گا یہ پیورلی کالونیل ایرہ لگیسی ہے اور کچھ نہیں یہ کالونیل ہینگ آوبر ہے یہ کالونیل ایرہ مائنڈ سیٹ ہے یہ کالونیل ٹیمپلیٹ ہے کیونکہ بہت سنکیق جاتی میتے اوریجن کے وشے پر ڈیم سیریز ہے اس کا ریپل ایفیکٹ دوسرے جو جاتیاں ہیں ان کے اوپر پریشر کریٹ ہو جاتا ہے جیسے میتے اس کا اپنا اوریجن کا موڈل ہے ویسے ہی کیونکہ اپنا اوریجن کا موڈل ہے ویسے ہی سب کا اپنا اپنا موڈل ہے کیونکہ منیپور میں ادھکتر جاتیاں کنورٹ ہو گئی ہے خریشنیٹی میں اور کیونکہ ابراہمیک ریلیجنز جتنے بھی ہیں جدائیزم اسلام اور خریشنیٹی ان میں ہسٹری کا اہم رول ہوتا ہے تو ان کے فالوورز کے لیے ہسٹری ڈیم شریف بن جاتا ہے ہسٹری میں ہوئی گھٹنا ہے آج بھی ان کے جیون میں اثر ڈالتی ہے ابراہمیک ریلیجنز کا ہسٹری سینٹریزم ہونا یہ ایک کرکٹرسٹک ہے پر وہیں ہندو جاتیاں ہسٹری کا بوجھ لے کر گھومتی نہیں ہے وہ ریلیکس رہتی ہے پر کیونکہ ہمارا ہسٹری کا جو ٹیمپلیٹ ہے یہ انڈیسٹیننگ ہے وہ کہیں نہ کہیں فالو کرتی ہے خریشنیٹی کے فنڈیمنٹلز کو اس لیے منیپور میں اوریجن کا ایشیو نظر آتا ہے کیونکہ ہم آج بھی کالونائزڈ ہیں منیپور میں کالونیلیزم الگ روپ میں دکھائی دیتا ہے کیونکہ جاتی کے بی جو چل رہا ہے وہ تو بس ایک ریسنٹ ایگزامپل ہے اس کا روٹ آپ کو کالونیلیزم میں ملے گا اس دشٹری سے اگر ہم دیکھتے ہیں پھر تو خریشنیٹی بھی کالونیلیزم کا پوڈکٹی ہے جو کھوکی جاتی نے گھراند کیا اور پروتر بھارت میں بسے عدکتے جاتیوں نے گھراند کیا جس انکٹ میں آج کھوکی جاتی اپنے آپ کو پا رہی ہے یہ پولٹیکل ایشیو تو ہے نہیں یہ سوسائٹل ایشیو ہے ایک ہندو کے دشٹری سے خریشنیٹی چھوڑ جدایزم میں جانا یہ ایسا ہی ہی ہے جیسا ایک ہی بیلڈنگ میں آپ ایک روم سے دوسرے روم میں جا رہے ہو there is no fundamental change پر ہم اتسک ہیں سمجھنے کے لیے وہ ککیز جو یہ مانتے ہیں ان کا lost tribe سے لنک ہے ان کا کیا ترک ہے logic کیا ہے logic کا base کیا ہے if elizabeth is they never defeat me I defeat them that's why they hate me ویسے ایک ہندو کے لیے سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کل پرسو جو جاتیاں خریشنیٹی میں convert ہوئی ہے یہ بات تو کرتی ہے customs culture کا پر اس مٹی سے جوڑی دیوتاں اور ان کی کہانیوں کو کیوں گھرن نہیں کرتی ہے ایک ہندو کے دماغ میں یہ سواہوک پشنہ آتا ہے یہ ہمارے دماغ کو جمتا نہیں ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کو کی جاتی کے اندر جو چل رہا ہے یہ پرابلم ہے بھی کی نہیں کیا ہم اس کو پرابلم کے بریکٹ میں ڈال سکتے ہیں یا نہیں منیپور کا صرف 100 years کا اتحار ان سب بھٹناوں کو پرابلم کی طرح ہی لے گا پرابلم کیا ہو سکتا ہے پہلا اسرائیل سے lost tribe سے ریستہ جو ایک نیا origin کا موڈل ہے منیپور میں یا یہ پرابلم خریشنیٹی سے اس جدائیزم میں convert ہونا چرچ کو پرابلم ہے یا یہ پرابلم ہے اپنی مٹھی کو چھوڑ اسرائیل میں بسنا ان سب سوالوں کا جواب صرف کو کی جاتی کے لوگ ہی بول سکتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہے یہاں پر میں بتاتا چلو منیپور میں جتنے بھی جاتیاں ہیں وہ history centric ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں پہ جیسا کہ بھارتی سماج کا ایک پہلو ہے ہمارا سماج history centric نہیں رہا ہے especially the western concept of history ہر ایک جاتی ایک چلتا فیرتا history ہے living history ہے اگر کسی جاتی میں history کا اتنا بھوت سوار ہے تو پہلے مرنا پڑے گا میوزیوم میں جانا ہوگا پھر ہم بیٹھ کر history ڈک دیں گے اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کیا ہے ایک ہیلیکوپٹر ڈیو دینے میں جسے کہ عام بھارتواسی سمجھ سکے منیپور کو وہاں ریتی جاتیوں کو اس کوکی جاتی کو بینا سمجھے پھر ہیلیکوپٹر بھارت آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں یہ جو اسرائیل میں چل رہا ہے یہ اصل میں دو احتیاسک موڈلوں کا ٹکراب ہی تو ہے ہمیں پتا ہے اسرائیل اور انڈیا میں کیا سمیلیٹیز ہیں پر ان دونوں راستر کی بیچ کیا ڈیفرنسز ہیں ایک نورمال سیریزیشنل نیشن ہے جیسے نورمال سٹیٹ انڈیا ایک نورمال سیریزیشنل نیشن ہے جیسے نورمال سٹیٹ